بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اپی آر سے لائیو ہوں یار یہ میرے مجھ سے اکثر نکلتا ہے بہت سی ویڈیو آپ سے لائیو شیئر کی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ پاسیوں کے ساتھ اچھا بارہ آل جی آج کی اگر ڈالر ایڈ کے مطلق اور ریال ایڈ کے مطلق کے بات کر لیں آج کا جو ایکسچینج رہا اور مختلف بینکوں کے حساب سے خاص کا اوپن مارکیٹ اوپن مارکیٹ کے مزے بہت لیے ہیں ہم نے اگر میں سیدھی بات کروں تو مثال کا طور پر اسی کا تھا ریال بینکوں میں آپ کو پتا اور اوپن مارکیٹ پاکستان میں پچاسی روپے تک سیل کیا ہم نے یار اگر مزے لیے ہیں نا تو تھوڑا اگر کام فلوپ چڑھ رہا ہے تو اس کو بھی برداشت کریں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پھر بہالی ہو جائے گی ایک چیز کا مجھے ہمیشہ اعتراض رہتا ہے سوری ایک چیز کا مجھے ہمیشہ اعتراض رہتا ہے اور وہ کیا بھائی وہ یہ کہ دیکھیں اگر آپ یا ڈالر کا تو ہمارا لنک ہی نہیں ہے ہاں بہت سے اوپرسیز پاکستانی بھائی ڈالر کماتے ہیں لیکن ٹھیک ہے جی ڈالر سے ہمارا تو لنک نہیں ہے اتنے زیادہ ہمارا تو لنک ہے ریال سے درہم سے اور دینار وغیرہ سے تو یار اگر آپ ریال درہم دینار کی قیمت گرا رکھیں ہیں تو تو ظاہری سی بات ہے ڈالر سستہ ہو رہا ہے اور ریال بھی سستہ ہو رہا ہے تو بھائی پاکستان میں مہنگائی بھی تو کم کر دے مہنگائی کی شرعہ آج کی جو دیکھ رہا تھا وہ ستائیس پرسنٹ سے لے کر اکتیس پرسنٹ تک پہنچ گئی یعنی چار پرسنٹ مہنگائی کی شرعہ مزید بڑھی ہے رات کو پاکستان میں آٹھ روپے ڈیزل تقریبا اور یارن روپے سوری آٹھ روپے پٹرول اور یارن روپے ڈیزل تقریبا سستے ہوئے ہیں اور ایک چیزہ الپی جی یعنی کہ جو سی این جی گیس ہوتی ہے اس کی قیمت میں تقریبا بیس سو روپے کا اضافہ ون کے جی کے پیچھے کیسی کیسی سٹوری ہے اچھا یہ بات صرف اس لیے کر رہا تھا آپ کے ساتھ کے یار دیکھیں اگر آپ ریال کی بھائی ڈالر کی قدر گرا رہے ہیں تو بہنگائی کی قدر بھی گرا رہے ہیں یار مزہ تو پھر ہے بارال جی اگر آج کے ہم ڈالر ایٹ وہی دو سو تاسی تاسی کے راؤن میں اور شاید اس سے بھی نیچے آ چکا ہو آپ کا بتاہ سنڈے سٹیٹ بینک لوز رہتے ہیں اگر ریال ایٹ کی بات کر لیں تو آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے بھائی آپ کے ساتھ وہ پہلے شیئر کر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اور وہ ہے جی آج کا چھتر روپے ترتالیس پیسے پاکستانی روپے انڈیا بائیس پلس میں ہے بنگلہ دیشی ٹکا انتیس ٹکے پلس میں ہے مختلف بینکوں کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں ان میں ویسٹن یونین کی اگر بات کریں آج کا تو ان کا آج کا ریٹ بھائی چھتر روپے بارہ پیسے ایک کا لیک بھائی نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ جو ریٹ بتا رہے ہیں اس سے تقریباً پچاس پیسے کم ریٹ لگا ہے میرا بات نہیں کس بینک کا ذکر کر رہے تھے تو کمنٹ کیا ہوا تھا میری ویڈیو کو نیچے تو میں نے وہ کمنٹ پڑھا یار میں مختلف ویڈیوز میں ہی چیز کا ذکر کرتا ہوں بیس تیس پیسے کا ڈیفرنٹ آ سکتا ہے جو میں آپ کو ریٹ بتاتا ہوں کیونکہ بھائی اگر آپ مثال کو طور پر ابھی صبح فرس ٹیم ریال بیج کر آ رہے ہیں دو گھنٹے کے بعد آپ کا کوئی دوست جا رہا ہے تو اس کے اور آپ کے ریٹ میں تقریباً دس پندرہ پیسے کا ڈیفرنٹ ہوگا تو بیس تیس پیسے تک کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یار روپے کا ڈیفرنٹ مثال کہ میں ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں تو اگر آپ بھیج رہے جائیں گے اس سے دو روپے کم لگ جائے ایسا نہیں ہوگا یار بہرحال جی یہ جو تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے لئے مدرد کو ہوں میں اگر بات کر لیں منی گرام کی تو ان کا آج کا چھتر روپے چھبیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا چھتر روپے انیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ تحویل راجی راجی بینک سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ان کا آج کا چھتر روپے تین پیسے سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہ رکھیا تو ان کا آج کارٹ چھتر روپے پانچ پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اور اگر ہم بات کریں انجاز بینک کی تو ان کا آج کارٹر یہ پجتر روپے نائیٹی ایٹ پیسے اٹھانوے پیسے اور ان کی بھی دس سترہ تیس ریل فیس ہوتی ہے اگر کوئک پیک بات کریں تو چھتر روپے چودہ بیسے ریٹ دس سترہ اور تیسرہ فیس کے ساتھ اوپن مارکیٹ پاکستان کی بات کر لیں تو ساڑھے پیچھتر سے لے کر ساڑھے چھتر کے راؤنڈ میں پاکستان اوپن مارکیٹ میں بھی اس وقت تریال کا ریٹ ہے